شہبی قدر کی مقدس رات اور دو پولیس اہلکاروں کی موت شہبی قدر کی مقدس رات کے دوران پلوامہ اور آنت ناگ میں عسکری حملوں میں کشمیر پولیس کے دو اہلکار مارے گئے جبکہ ایک اور گرنٹ حملے میں سیار پی ایپ کے دس اور ریاستی پولیس کا ایک اور اہلکار سمیت ایک درجن فورسز اہلکار زخمی ہو گئے ہیں جبکہ حملہ آور انہیں مارے گئے اہلکاروں کا ہتھیار بھی اڑا لیا ہے مارے گئے پولیس اہلکاروں کی مہتیں جب ان کے آبائی علاقوں میں پہنچائی گئی تو وہاں کوہرام مچ گیا نیماز جنازوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک رہے تفصیلات کے مطابق دورانی مقدسرات شہب قدر سہری کے وقت جنگجوں کے ایک گروہ نے برپورا قریم آباد کے پولیس چوکی پر حملہ کیا جس میں دو پولیس اہلکار گلام رسول اور گلام حسن موقع پر ہی جانباک اور ایک کانسٹیبل منظور احمد شدید زخمی ہو گئے اور حملہ آوروں نے مارے گئے اہلکاروں کا ہتھیار بھی اڑا لیا ہے مارے گئے پولیس اہلکاروں کی مہتیں جب ان کے آبائی علاقوں میں پہنچائی گئی تو وہاں کوہرام مچ گیا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نیماز جنازہ میں شرکت کی ہمارے نمائندے نے اپنی پیش ورانہ فائز کے دوران عوام میں ان حلاقتوں کے خلاف جس طرح کا گم و گسہ دیکھا اس کے مطابق کشمیری عوام اس طرح کی حلاقتوں کے خلاف ہیں جہاں آزادی یا اسلام کے نام پر ایک کشمیری دوسرے کشمیری کو اس بنا پر مار ڈالیں کہ وہ پولیس میں نوکری کرتا ہے اس کوہرام آف کیمرہ ایک بزرگ شہری نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ ان پولیس اہلکاروں کو عید پر گر آنا تھا لیکن شہید ہو کر آئے اور وہ بھی ایسی مقدس رات میں جب عالم اسلام کے تمام مسلمان امن و آشتی اور مسلمانوں کی بقا اور گناہوں کی مغفرت کے لیے پوری رات سرب سجود تھے